بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امیرہ خیریت سے ہوں گے میں ہوں اجازہ انساری اور آج میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں دال مونگ اور دال مسور کی ریسپی بہت آسان بہت مزیدار اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا تو اپنی ریسپی بھی طرف چلتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ککر کے اندر ڈالیں گے تھوڑا سا ککنگ آئل تقریبا ہاف کپ اور اس میں ڈال دیں گے دو نارمل سائز کے کٹنگ پہ پیاس پیاس کو تھوڑا سا بڑاون ہونے دیں گے پھر اس میں ایک سے ڈیر چمچ ڈال دیں گے ادھرک لیسن کا پیسٹ اور اس کو اچھے سے پکائیں گے یہ دیکھیں بہت اچھا کلر آ چکا اب اس میں ایک بڑے سائز کا ٹاماتر ڈالیں گے ٹاماتر کو اس میں پکائیں گے جب تک وہ نرم نہ ہو جائے اس میں کوئی چار سے پانچ منٹ آپ کو لگیں گے تو اب ہم اس میں ایک چمچ لال مرچ کا ایڈ کر دیں گے ہاف چمچ نمہ کا ایڈ کر دیں گے اور یہ لیں جی اور ساتھ ہی ہم ایڈ کر دیں گے وان فورت اس میں حلدی پاورڈر تو ہمارے مسالے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس میں ہم کوئی بھی گرم مسالے ایڈ نہیں کریں گے یہ تھوڑی سی کٹی لال مرچ اس میں ڈال دیتے ہیں فلیور اور خوشبو کے لیے اب اس مسالے کو اچھے سے بنیں گے اگر آپ کو لگے مسالہ جل رہا ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی میں ایڈ کر سکتے ہیں اب یہ میرے پاس ایک پاؤ یہاں پہ دال ہے موں کی دھولی ہوئی اس کو ایڈ کریں گے جو میں نے دو گھنٹے پہلے پانی میں بھی گو کے رکھی تھی اس کو اچھے سے دو کے ایڈ کریں گے اور ہاف پاؤ ہے میرے پاس مسور کی دال دونوں دالوں کو یہاں پہ ایڈ کر دیں گے اپنے مسالے کے اندر جو ہم نے بھون لیا ہے چھے سے اب ہم اس کو مکس کریں گے اور تھوڑا سا اس کو کوئی ایک سے دو منٹ جسٹ اس مسالے کے اندر بھونیں گے زیادہ نہیں ورنہ یہ ہارڈ ہو سکتی ہے تو بہت اچھی لگتی ہیں یہ دونوں دالیں مکس کر کے پکانا بہت ہی لذیذ اور کراری بنتی ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ گلاس ڈیر گلاس اس میں پانی کیٹ کریں گے کیونکہ ہمارے پاس ڈیر پاؤ ڈال ہے ٹوٹل تو یہ لیں جی دو گلاس پورے ہو گئے اب ہم اس کو مکس کر کے ککر کو بند کر دیں گے اور یہاں پہ تین منٹ کافی ہیں تین منٹ یا میکسیمم چار منٹ اس سے زیادہ آپ نے ککر نہیں لگانا تو یہاں پہ چار منٹ ہو چکے ہیں ککر کو کھولتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ہماری دال جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت اچھے سے گل چکی ہے اس کو ہم سائٹ پہ بال پہ نکال لیتے ہیں اوپر دھنیا اٹ کر دیتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے تڑکہ تیار کرنا ہے اس کے لئے کوکنگ آئل لیں گے اتنا سا اور پین میں جب وہ گرم ہو جائے تو اس میں زیرہ اور لال مرچ ثابت اٹ کریں گے زیرے کا جو تڑکہ ہے وہ بہت ہی مزے گا ہوتا ہے بہت ہی خوشبودار ہوتا ہے اس میں ہری مرچے بھی ہم اٹ کریں گے تو یہ تین چیزوں کو آپ نے تڑکہ تیار کرنا ہے یہ ان دو دالوں کے ساتھ بہت اچھا کمبینیشن ہوتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو پرائٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں بہت ہی قراری مزے دار خوشبودار ہماری جو دال مونگ اور دال مسور تیار ہے یہ دیکھیں جی اس کی بہت پیاری لکا چکی ہے اور اس کو پراتھے کے ساتھ کھائیں چپاتی کے ساتھ کھائیں جیسے آپ کو اچھا لگے امید ہے دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیا کریں ویڈیو کو کوئی سجیشن ہو کوئی بات ہو کوئی سوال ہو تو کمیٹ باکس میں ضرور پوچھا کریں میں آپ کے ہر کمیٹ کا ریپلائی کرتا ہوں تو اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے تب تک کے لیے اللہ حافظ